نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے خواب میں خود کو جنگل میں دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں اور مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ بھی ان تمام خوابوں کی تعبیروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل نواز افیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچتے رہے اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے اہم موضوع یعنی خواب میں خود کو جنگل میں دیکھنے کے حوالے سے ناظرین اگر کوئی خواب میں خود کو جنگل میں دیکھتا ہے اور وہاں گھنے درخت ہیں اور سارے کے سارے سر سبز اور شاداب ہیں اور ان میں سے بعض ایسے درختیں جو پھل دار ہیں جن پر پھل لگے ہوئے ہیں اور وہ صحب خواب پھل توڑ کر کھاتا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس صحب خواب کا کسی ایسی عورت سے واسطہ پڑے گا جس عورت کی پرورش کسی بھی جنگل میں ہوئی ہوگی یا تو اس عورت سے یہ شادی کرے گا یا ایسی کسی عورت سے اسے بہت زیادہ نفع اور خیر اور بھلائی پہنچے گی ہاں اگر کوئی خواب میں اس کے برعکس دیکھتا ہے یعنی درختوں کو تو دیکھتا ہے لیکن وہ سارے سبز اور شاداب نہیں ہیں وہ سوکھے ہوئے ہیں اور وہاں پر کوئی پھل دار درخت بھی نہیں ہے اور نہ کوئی وہاں پھل لگا ہوا ہے نہ کوئی وہاں پھل کوئی کھاتا ہے تو یہ خواب صحب خواب کے لیے اچھا نہیں ہے یہ شر اور فساد کی دلیل ہے اسی طرح اگر کوئی خواب میں خود کو جنگل میں دیکھتا ہے اور جنگل میں بجائے درختوں کے اسے چاروں طرف کانٹے ہی نظر آتے ہیں اور ان کانٹوں سے پھر اس صحب خواب کو تکلیف پہنچتی ہے اسے درد محسوس ہوتا ہے اور یہ پریشان ہوتا ہے ان کانٹوں کی وجہ سے تو یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ اس صحب خواب کو اپنی حقیقی زندگی میں عورتوں کی وجہ سے اسے غم اور پریشانیاں ملیں گی ان عورتوں کی وجہ سے یہ پریشان رہے گا تو اس کے علاوہ اس کی اور بھی کئی صورتیں اور کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں اگر آپ بھی ہم سے کسی غاب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں یا ہم سے استخارہ کرانا چاہتے ہیں یا ہم سے آن لین قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھوانا چاہتے ہیں تو ہمارا ورس اپ نمبر نیچے ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی مناصر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين